جو جتنی باتیں آپ نے بتایا ہے یہ بس یہ طریقہ کا مطلب ہے اس میں ہنڈر پرسن نہیں ہے بالفق جیسے میں آپ کو بتاؤں جیسے آپ نے خواب کے بارے میں بتایا آپ نے بتایا کہ فلاں میں نے اس کو انٹرپرٹیشن کر لے کی بس اس خواب کے لئے ہیں میں نے اقلالہ اس لیے میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے خواب میں آئے تھے یا نہ آئے تھے اور اس طریقے کلیم ہوجود ہیں یہ اپنے بہت سارے لوگوں نے کلیم کیا یہ اپنے آکر کے میں اس لیے میں نہیں پڑھنا چاہتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول ہے کہ اگر جیسے انہوں کوئی مجھے خواب میں دیکھتا ہے تو وہ نہیں ہوں شیطان میرا شکل میں نہیں آسکتا تو میں اس لیے میں بلکل نہیں پڑھوں گا آپ سے پوشش نہیں کروں گا آپ کی دیت پر یہ آپ کے لیچیزوں لیکن اس طریقے کی جو اور جو جو میں بہت سارے کرشن سے اپنے بیٹ کرتا ہوں تو انہوں نے بھی سارا جو سسٹم ہے اور نمبر ہے ساری کرشن کو مجھ کو کر کے بتا لیے کہ یہ دچال ہے کہ مسلمان نہیں میں بتا رہا ہوں کافر کی بات باتا کرشن کی تو میں اسے کہتا ہوں کہ دیکھو یہ جب سسٹم ہے دچال کا تو اس کو فکس کو کم کرے گا یہ تو میں نے بنایا ہے نا اوید ابھی ہوتا ہے اور کرشنوں نے یہ بنایا ہے وہ دنسانہ نہیں بنایا ہے ابھی چاپ ان سے کہتا ہوں کہ بھائی ہے تو نے خود بنایا ہے اس سسٹم کو اور تم کہہ رہے ہوگی یہ دچال ہے اور اگر دچال ہے لیکن اس کو در دکھلا ہوں تو وہ کہتے ہیں بھائی ہے بھائی ہے تو اسے ماں مہدی آئیں گے ان کے باہم ہیں سارے کانسلسند ہیں اور وہ ساری اپنی کندھے کا شوئے بوچ ہے کچھ مہدی اور دچال پر ڈال کرتی ہو اپنے پھائیٹ کرتے ہیں جب آپ اسلام میں کسی بھی چیز بھی چیز بھی چیز بھی چاہیے ہیں کہ ہم اگر اللہ پاڑی ہم ایمان لاتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں اللہ سبحانہ و دلہ 101% exist کرتا ہے 99% والی شورٹی نہیں کہ 101% کی شورٹی لے کہ اللہ سبحانہ و دلہا exist کرتا ہے خیر میں اس کانورسیشن کو آگے اور بڑھاؤں گا بھی پر وقت ہاں بہت کسی تھا اس لئے ہمیں پہلے دی جوائن کر سکا اور ابھی بھی میں اسی کام کے درمیان میں ہوں جی میں آپ کا پوائنٹ آف یو سمجھ گیا ہوں مختصر سی میری بات سننیں آپ کہہ رہے ہیں آپ بیزی ہیں مختصر سی بات سننیں دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آئی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کو کیسے بلیف ہوا 110% 2000% کہ there is a god اور وہ ایک اکیلہ اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے اور وہ اللہ جبریل علیہ السلام کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی دے کر بھیج رہا ہے آپ نے کہا نا we have to have proof what was that proof کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل علیہ وسلم میں ان آ رہے ہیں جی آپ کی آواز نہیں آ رہی جی جی ڈھی ٹھیک ہے اب سن لیں اب میں آپ کی بات سمجھ گیا اب میری بات سنیں دیکھیں جو میسیج تو آتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ٹھیک ہے وہ اللہ رب العزت اپنے ذمہ لیتا ہے اس کو پروپگیٹ کرنا لوگوں کو کنونس کرنا اس کے لیے لوگوں کو ریکروٹ کرنا صحیح ہے آپ اس کا جواب نہیں دے سکے میں آپ کو جواب دیتا ہوں جی 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 میری بات سن لے میری بات سن لے اللہ تعالیٰ اس کو جی جی اللہ تعالیٰ اس کو خود پروپگیٹ کرتا ہے یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے وہ شرح صدر دیا ان کے دل کے اندر وہ ایمان اللہ تعالیٰ نے عطا کیا کہ انہوں نے بن دیکھے غیب کے اوپر ایمان لائے ٹھیک ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی ماننا غیب کے اوپر ایمان لانا ہے it is without proof it is نہیں آپ میری بات نہیں نا سن رہے آپ نے تو اپنی بات کر لی مجھے تو کمپلیٹ کرنے دینا اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیم بنا کر ان کو عطا فرمایا ان کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو ہے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ اچھی اور بری چیزیں اللہ تعالیٰ خود انسان کے دل میں القا کرتا ہے الہام کرتا ہے اللہ تعالیٰ شرح صدر عطا کرتا ہے now that اسی طرح میرے اور آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ایمان عطا کیا ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے we believe in it without proof without any proof we don't ask for logic کہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم proof کریں کہ وحی آتی تھی یا نہیں آتی تھی نعوذ باللہ آپ proof کریں قرآن سے چاہئے no we believe it without proof ٹھیک ہے یہ ہوتا ہے ایمان اب جب امام مہدی علیہ السلام آئیں گے جو کوئی بھی ہوگا چھوڑ دیں اب محمد قاسم کو کسی کو بھی نکال دیں جو کوئی بھی ہوگا امام مہدی وہ ہوں گے کہ جن کی اصلاح ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے کہا بھی ایک رات میں فرما دے گا امام مہدی کون ہوں گے وہ ہوں گے کہ جن کو لوگ یعنی کہ سارے فرقے اور تمام امت تمام ملک جہاں جہاں بھی مسلمان ہیں سب ان کے جھنڈے تلے جمع ہو جائیں گے فرقہ واریت ختم ہو جائے گی مسلمانوں کے اندر ایک شریعت ہو جائے گی مسلمانوں کا ایک حکمران ہو جائے گا ان کے علاوہ کوئی حکمران نہیں ہوگا کوئی ملک نہیں ہوگا that would be his personality how would he make that happen he will not make that happen یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرے گا اب مجھے یہ بتائیں کہ نبوت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہو گئی تو امام مہدی کی ان کو کیسے میسج آئے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچا خواب ہے وہ نبوت کا چھالیسوں حصہ ہے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پہ فرمایا کہ جب نبوت اور اس کی نشانیوں میں سے کوئی بھی چیز باقی نہیں رہ جائے گی تو صرف مبشرات باقی رہ جائیں گے حکمہ قول صحابہ نے پوچھا کہ مبشرات کیا ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سچا خواب جو انسان اپنے بارے میں دیکھے یا کوئی اس کے بارے میں دیکھے نبوت اور اس کی نشانیوں میں سے اب کوئی چیز باقی نہیں رہ گئی اب ایک ہی رستہ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ انسانوں سے ہم کلام بھی ہو سکتا ہے انسانوں کو گائیڈ بھی کر سکتا ہے اور جس کے ذریعے سے there is no other way کہ امام المہدی کو بھی گائیڈ کیا جائے